مذہبی طور پر سر اس سارے انسیڈن کے بعد میں مطلب پہلے میں بہت علماء کرام اور سب کو بہت سنتی تھی بہت رسپیکٹ بھی کرتی تھی لیکن اس سارے انسیڈن کے بعد میں نہ دوسرہ سے کبھی سن پائیں نہ ہی میں کبھی معاف کر پائیں مطلب وہ جب بھی کسی بھی محلوی کو دیکھیں تو وہ سارا انسیڈن آپ نے اپنی جو آپ کی بے رمتی یا بتمیزی آپ سے سڑک پہ ہوئی اور آپ کے سامنے بچوں سے آئی آپ وہ آج تک معاف نہیں کر رہیں اور اگر اس عورت نے باقی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تھی یا کسی بھی بندے نے قرآن کی بہرمتی کی تھی کچھ بھی کیا تھا تو وہ ہماری جان مال اولاد عزت عبرو سے اوپر ہے ایسے ہی ہے نا وہ ایک لیدہ بات ہے کہ وہ ہر بندے نے خود نہیں فیصلہ کرنا شروع کر دی اس کا ایک نظام ہونا چاہیے وہ اب آپ کا بحثیت قوم کے بحثیت ملک کے بحثیت سٹیٹ کے وہ ہمارا جرم ہے کہ عام آدمی کو بھی عدالتوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ یہ بات عدالتوں میں جائے گی تو فوراً اس پہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا جو مجرم میں اس کو سزا ملے گی یا وہ معافی مانگے اسے چانس دیا جائے گا تو وہ توبہ کر لے ٹھیک ہے لیکن آپ کی اگر عدالتیں نہیں یہ کرنی تو لوگ پھر اپنے ہاتھ میں انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے معاملات میں یہ علیہ دا بات ہے کہ علماء کو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ حساس ہے اور اس کو عوام اور عدالت جو ہے یہ عوام کو عدالت کی طرف حکومت کی طرف دیکھنا پڑے گا پھر پیسے اللہ کریم نے خود کہہ دیا کہ یہ تمہارا جو مزاق اڑا رہے ہیں یعنی اللہ کی نشانیوں کا آیتوں کا اللہ کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ ٹھیک ہے آیات یا قرآن کریم کی آیات ٹھیک ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا یہ مزاق اڑاتے ہیں تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو جائے کرو ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاں ہم میجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں تو ہم مارا ماری چلو کر دیتے ہیں جب ہم یورپ میں ہوتے ہیں جہاں سے آپ سنکے آئیں ہم امریکہ میں ہوتے ہیں جہاں ہم تھوڑے ہوتے ہیں انڈیا کسی گاؤں میں جہاں ہم تھوڑے ہیں ٹھیک ہے وہاں ہمیں پھر سیکلوریزم یاد آتا ہے ایسے ہی ہے پھر بھی تو ہم خاموشی سے ادائیں بائیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اور جان بجانے کی جازم بھی دی گئی ہے کہا بھی کہ ہے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں انڈیا میں وہ ہندو طوا والے یا جو بھی ہیں وہ کسی بندے کو پکڑ کے مار رہے ہیں کہ تم گاؤں ماتا کی جے کرو یا تم نے گائے کا گوشت کھایا ہے مار رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایسے ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ابھی ڈلی شہر کے اندر یا جو یونیورسٹی ہے وہاں کی جامعہ جو ہے ڈلی کی مشہور یونیورسٹی جو ہے وہاں جو کچھ ہوا پولیس نے اٹیک کیا رات کو یہ سال پچھلے کی بات ہے ڈلی گورنمنٹ میں مسلم سوڈنٹس تھے جو بھی تھے مسلم یونیورسٹی کے ساتھ جو بھی ہوا جو بھی ہو رہا تھا وہ بھی ہوئی رہا تھا نا تو اگر بیلنس میں آپ رہیں جہاں آپ کام ہوتے ہیں وہاں پھر آپ چکر کے ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں پہلے ہی آپ وہ اصول رکھیں کہ ہاں اس مسئلے میں یہ قومت نے دیکھنا ہے یہ عدالت نے دیکھنا ہے ایک طریقہ کارا لیکن اگر عدالتیں صحیح ہوں ایک نظام ہو اور آپ کو بھی حلفاً سچ بولنا پڑے اگر آپ بہتان لگائیں گے تو آپ کے اوپر بھی ازنی سخت سزا ہوگی اگر وہ بہتان ہے تو آپ کو بھی سخت سزا ہوگی ویسے کہا گیا کہ اگر یہ مزاق اڑھاتے ہیں تو وہاں سے آٹھ جاؤ اور جب یہ واپس ٹھیک باتیں کرنا شروع ہو جائیں شیطانے رن تنگ کیتا ہوں گا پھر ان کے پاس آؤ اور پھر آپ اپنے کردار سے اپنے کسی جسچر سے ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اگر مکہ مکرمہ میں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بتمیزیوں پہ ہر ایک کو پکڑ کے پھینٹی لگانا شروع کرتے یا جبرائی علیہ السلام کو اجازت دیتے طائف میں یا عزت علی کو اجازت دیتے سب کو پھینٹی لگانے کی مندہ تو مسلمان کوئی بھی نہ ہوتا یورو میں تو سارے ہی ان کے خلاف تھے انہوں نے چینج کی ہے نا سارے آہستہ آہستہ لیکن تب ہی آیتے ہیں کہ جب یہ مزاق پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سائٹ پہ ہو جائیں اور یہ جو آپ کا مزاق پڑھا رہے ہیں یہ میرے ذمہ ہیں تم دیکھنا ان کا میں کیا آشرت کرتے ہیں ابو لحب کے جو ہاتھ دورنے کا دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ جو میں کر رہا ہے لیکن ابو لحب تو پھر بھی سٹارٹ ہے شروع کے دنوں کی ہے نا بعد میں جب وہ دعوت کھل کے دے رہے ہیں ساری کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ مزاق اڑاتے تھے بہت کچھ کرتے تھے سرکار نے تو آگے سے بدعوہ تک نہیں دی نا شروع میں انہوں نے نہیں دی وہ تو اللہ کی آیات ہے جو لیکن حکم یہ آگیا ہے کہ آپ کا جو تمسخر اڑا رہے ہیں یہ میرے ذمہ ہیں میں تم دیکھنا میں ان کا کیا کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن سٹیل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اگر پھل حال جو ہماری عوام ہے وہ اس مسئلے میں یہ ایشو جو ہے اس میں جذباتی ہے اور اسے جان بوجھ کے پرووک کیا جاتا ہے لوگ بجارے کٹھے ہو جاتے ہیں ذہری بات ہے حقیقت کسی کو پتا ہو نہ ہو لیکن وہ جذباتی ہے بھی کر دیتے ہیں اس سے آلکورت کا واقعہ بھی جو ہوا ہے جذباتیت میں ہوا ہے لیکن ان کو دیکھنا چاہیے عوام کو بھی ٹھیک ہے ساری اللہ خیر کرے گا اس میں تو وہ انڈیویجول لوگوں کا قصور ہوا نا ایسے لوگوں کا اس میں مذہب کا یا قرآن کا یا اللہ کا قصور تو نہیں ہے تو باقی قوموں نے بھی اپنے اپنے مذہب چھوڑ دی ہے جو بیسک ٹیچنگ تھی بیسک راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا قصور تو ان کا اپنے ہے اگر اللہ کے دین کے اوپر آپ رہیں تو یہ آپ کا فائدہ ہے اللہ کو اس میں کچھ نہیں چاہیے ایک نظام حیات ضرور اس نے دیا کہ اگر آپ زمین پر رہ رہے ہیں واپس میں کوئی بھی ایشوز ہیں فلان ایشو کو ایسے ڈیل کر لو فلان کو ایسے کر لو فلان کو ایسے کر لو تاکہ پھڑے نہ ہو کچھ لاز اس نے دیا دیا یہ جیسے براست کا ہی لاز ہے اس کے باوجود آپ لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کرنی ہیں پھر آپ کرتے رہے ہیں آپ عمل کر لیں گے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں آپ ہی آپس میں ہیں ہمارا ہی فائدہ ہے یعنی آپ اگر موٹروے کے اوپر سپیڈ لیمک اور ٹریفک لاز کو آبائیڈ کرتے ہیں آپ بھی خوش اور دوترے شہری بھی خوش جو گزر رہے ہیں آپ وہاں پہ دوستوں کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں کبھی زگ زگ کبھی فاس لین کبھی سلو لین میں پھر کچھ نہ کچھ تو ہونے تو وہ کیا پولیس پھاڑتی ہے ٹائر آپ کا یا گاڑی اٹھاتی ہے خود ہی کر لیتے ہیں نا لیکن ٹانگ بازو تڑوا گے بندے مرووا گے پھر لگے دیں ہائے اللہ ہی کار دیتا ہے یہ تو پھر زد بازی ہوئی